جو احکام نزول قرآن کے زمانے میں بیان ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے جن کے انجام دینے کا جیسے قربانی ہے جیسے نماز ہے جمعہ یا عید جس زمانے میں یہ احکام مقرر ہوئے ہیں اس زمانے کے حالات کبھی ان احکام کے اندر اچھا خاصا دخل ہے اثر ہے یعنی ان حالات کو نظرانداز کر کے یہ احکام نہیں بیان کیے گئے جیسے آج پاکستان کے لئے کوئی اگر حکم بنایا جاتا ہے تو پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر یہ قانون بنتا ہے یا ذابطہ بنتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے بھی جب بھی حکم مومنین کے لئے انسانوں کے لئے مقرر کیا ہے تو ان کے زمانے کے حالات کو نظرانداز کر کے یہ حکم نہیں مقرر کیا قربانی کا ایک فائدہ گوشت ہے خب آپ جانتے کہ اس وقت گوشت لوگوں کی خوراک کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا جس طرح کی معیشت تھی جس طرح کی لوگوں کی زندگی تھی تو ان کی زندگی بعض لوگ جو امیر عمراء تھے جو کم تھے بہت ان کے کھانے میں شاید گوشت زیادہ رہتا تھا ان کے مینیوں میں لیکن عام انسان کے زندگی میں خجور معمول کی خوراک تھی ان کی اور ان کو خجور سے بہتر غذا بھی میسر نہیں ہوتی تھی لہذا گوشت ان کے دسترس سے باہر تھا نہ خود اپنے جانور مویشی تھے جن کا گوشت کھائیں نہ اس طرح جیسے آج گوشت اصلی خوراک بن چکا ہے لوگوں کی آج ہر آدمی امیر غریب فقیر مومن غیر مومن گوشت کے بغیر کھاتا نہیں ہے اس وقت لوگوں کو گوشت میسر آتا تھا یا کسی کی شادی پر یا کسی امیر آدمی کے ولیمہ میں یا کسی اس طرح کے موقع پر خود گوشت مہیا کرنا ان کے لیے نہیں تھا لہذا قربانی کی تاقید گوشت کی خاطر بھی تھی تاکہ جو صاحب استطاعت ہیں یہ قربانی کریں تاکہ لوگوں کو گوشت میسر آئے ظاہر ہے اب صورتحال بدل چکی ہے اب لوگوں کی حسرت نہیں ہے گوشت بلکہ گوشت خوری مشکل بن چکی ہے ان کی صحت کے لیے اور سلامتی کے لیے جو صحت و سلامتی کے متولی ہیں وہ تاقید کرتے ہیں کہ گوشت اپنی خوراک سے نکال دو تو آج قربانی گوشت کے حدف سے یہ وہ موضوع نہیں رہا جو اس زمانے میں تھا اگر اس وقت لوگوں کی ضرورت خوراک تھی تو آج قربانی ضرور کریں لیکن قربانی کا جو حدف ہے مقصد ہے اس کو مد نظر رہ کر قربانی کا نیا فائدہ جو آپ کے زمانے میں قربانی کا بن سکتا ہے جیسا بعض علماء نے اس طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ ایسے ابھی بھی فقیر علاقے بوکھے ملک موجود ہیں جہاں کے عوام کو ابھی بھی یہ میسر نہیں ہے جو پہلے حجاز میں رسول اللہ کے زمانے میں جو حالت تھی لوگوں کی آج بھی بعض افریقی اور بعض ایشین اور واردیگر ممالک کی یہی صورتحال ہے تو جن لوگوں کے پاس سارا سال گوشت پکتا ہے اور وہ گوشت کے علاوہ کھاتے نہیں ہیں یہ قربانی بھی خود کھا لیں گوشت کو حدف قرار دے کر چونکہ روایات میں ہے کہ گوشت بھی قربانی کا فائدہ ہے اور اسے تقسیم اس طرح سے کرنا ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جن کو میسر نہیں ہیں آج بھی ایسی طبقہ اور جمعیت موجود ہے جن کو میسر نہیں ہیں یہ ان تک پہنچا دیا جائے سارا خود نہ کھا جائیں البتہ خود کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ کو چونکہ سارا سال گوشت کھاتے ہیں عید کے موقع پہ اگر آپ نے نہ بھی کھایا اور آپ کا جانور سارا فقیروں کو پہنچ گیا جن کو سارا سال میسر نہیں ہے تو قربانی کے حدف کے زیادہ نزدیکتہ رہیے یہ فائدہ ہے قربانی کا گوشت اور اس کو تقسیم بھی تین حصوں میں کرنا ہے آپ نے ایک حصہ آپ اپنے مصرف کے لئے رکھیں گے ایک حصہ آپ اڑوس پڑوس اور اپنے عائزہ اقارب کے لئے دیں گے اور ایک حصہ مختص ہے فقراء کے لئے جس قربانی میں یا جس اطعام میں جس کھانے میں فقراء شامل نہ ہوں وہ بہتی مایوب کھانا ہے وہ بہتی مضموم کھانا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بسرہ کے والی کی سرزنش اس بات پہ کی تھی وہ ایک ایسی دعوت میں شریک ہو گیا تھا عمومی دعوت جس میں امیر تھے فقراء نہیں تھے اور حضرت نے فرمایا تو والی ہو کر ایسا کیوں کام کیا ہے ایسی محفل میں کیوں شرکت کی ہے ظاہر ہے امیر المومنین کے اکثر آراز سے امیر المومنین کے پیروکار متفق نہیں ہیں سنتے ہیں سواب کے لئے لیکن اسے عملی کرنا اپنے لئے ضروری نہیں سمجھتے مجتہدین ہیں سارے مجتہد کو سمجھتے ہیں کہ حق پہنچتا ہے ہمیں ہم اپنی رائے بھی رکھتے ہیں تو جو کچھ اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں زندگی کا معاشرت کا طریقہ بتایا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں لاغو کریں انشاءاللہ ہم قربانی کا ایک مقصد ہے حکمت ہے وہ فلسفہ ہے اور قربانی عید قربان بھی اس کا نام پڑ گیا ہے اس کی پیچھے وجہ ایک بہتی عظیم عمل ہے جو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے انجام دیا ہے اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تمام مومن تمام انسان تمام متقی تمام ہدایت یافتہ انسان اس عمل کو تکرار کریں اور دوہرائیں اور وہ کردار ابراہیمی شخصیت ابراہیمی اور وہ عمل ابراہیمی انجام دیں قربانی حج کا ایک حصہ ہے اور حج حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی زندگی کے ایک اہم مرحلے کا نقش قدم ہے یا دوسرے لفظوں میں جیسے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کا تعارف قرآن میں اہل قرآن کے لئے ہمارے لئے کروایا ہے کہ تمہارے لئے حضرت ابراہیم کی زندگی میں اسوا ہے موسیقی